سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کی کرزوں اور واجبات کا مجموعی حجم تاریخ میں پہلی بار 445 کرب 63 ارب 90 کروڑ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا دو سال کے دوران کرزوں کے بوجھ میں 49 فیصد اضافہ ہوا کرزوں میں اضافے سے پاکستان کا ہر شہری عوصتن 2 لاکھ 1745 روپے کا مقروض ہو چکا ہے دو سال قبل ہر شہری عوصتن 1 لاکھ 41 ہزار روپے کا مقروض تھا جون 2018 سے جون 2020 سق کرزوں اور واجبات میں 144 کرب 84 ارب 50 کروڑ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا مسلم لگنون کے پانچ سال کے دوران کرزوں اور واجبات میں 135 کرب 41 کروڑ روپے اضافہ ہوا تھا سٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ دو مالی سال کے دوران حکومت کے اندرونی کرزے 232 کرب 81 ارب روپے تک پہنچ گئے جبکہ بیرونی کرزے اور واجبات 189 کرب 89 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے بینک ریکارڈ کے مطابق گزشتہ دو مالی سال میں ملکی کرزوں میں جتنا اضافہ ہوا وہ نون لگ کے پہلے دو سال میں ہونے والے اضافے سے 318 فیصد زیادہ ہے نون لگ کے پہلے دو سال میں ملکی کرزوں اور واجبات میں 35 کرب 11 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا